اسلام جو ہے وہ انسانوں کے ان سوالوں کے جوابات دینے آتا ہے جو دنیا میں کوئی نہیں دیتا نمبر ایک نمبر دو اسلام کی جو سٹریٹیجی ہوتی ہے وہ اتنی کمال ہوتی ہے کہ انسانیت کے اوپر نہ کوئی حجت نہیں باقی رہتی یہ ایک بہت بڑے بیک اینڈ کے ریزن میں سے ایک ریزن ہے کہ انسان جو ہے وہ فبوئی تل اللہ دی کفر وہی ہمیشہ سے یہ کام کراتی ہے کہ جو کفر کھڑا ہے جو اللہ کے بالمقابل سسٹمز کھڑے میں اللہ کے مقابلے میں جو دلیل کھڑی ہے بیک اینڈ کے اوپر اس کو فبوئی تل اللہ دی کفر اس کو فید مہو فیدہ اس کا کلیجہ پھار دیتی ہے اس کا دماغ پھار دیتی ہے دلیل یہ آپ دنیا کی بڑی بڑی فلوسفیز لے کے آ جائیں بڑی بڑی فلوسفیز بڑے بڑے آپ تصورات لے کے آئیں جب قرآن آئے گا نا اس کے اپوزیٹ کے اندر قرآن آتا ہے اور آکے اس کی دھجیاں اڑا کے ختم کر دیتا ہے یہ ہے وہ نیریٹیف جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کے اٹھے تھے اور اللہ کے رسول نے جب گئے جہاں گئے اسلام ہمیشہ تھے اسلام کی دعوت اس دور کے اندر بھی اور اسلام کی دعوت آج کے دور کے اندر بھی انبیٹیبل رہی ہے انشیکبل رہی ہے اور دنیا کوئی طاقت اس کو دبا نہیں سکی اور اس کو قرآن بھی کہتا ہے کہ اس کا اظہار دین ہوگا تمام عدیانِ باطلہ کے اوپر تمام ان دلائلِ باطلہ کے اوپر اللہ کے رسول نے کیا ہے اور اس کی پاور اگر آپ میں سمجھنی ہونا ہے تو آج آپ دنیا کے بڑے بڑے فلسفوں کے آگے آپ قرآن کو پیش کر دیں لوگ اپنے نحج کے اوپر لوگ اپنے سیگمنٹس کے اوپر لوگ اپنی دنیاوں کے اندر بڑی دنیا بنا کے بیٹھے ہیں لیکن یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے بہت بڑی کہ انہوں نے آنا ہے اور آکے اس دعوت کو اس نحج پہ پیش کرنا ہے جب یہ کام کیا جائے گا اگلے جو ہے نا وہ میدان چھوڑ کے بھاگیں گے تو گڑ کی جو اپسنس ہے بسیکلی ایک جگہ کے اوپر گڑ نہیں ہے جو اہلِ خیر نہیں ہے بسیکلی یہ ریزن ہوتا ہے شہر کا پریویل کرنے کا دیکھیں اندھیرہ جو ہوتا ہے نا اندھیرہ اندھیرہ کیا ہوتا ہے روشنی کا نہ ہونا اندھیرہ ہے آپ ایک کمرہ ہے اس میں بہت اندھیرہ ہے اب ایک شمال آگے روشن کرتے ہیں اب ایک لائٹ جلا دے ہیں وہاں پہ اس کے بعد آپ کو ذر جو ہے نا ظلمات اور اندھیرہ نہیں رکھیں گے تو یہی کام آج مسلمانوں نے کرنا ہے اللہ کے حسول نے بھی کیا ان کے پاس کئی دلائل تھے کہ جی ہم جو ہے ان کی عبادت نہیں کرتے اللہ لے اقربونا اللہ الظلفہ لیکن یہ ہمیں کیا کرتے ہیں بہت اللہ کے قریب کرتے ہیں اللہ کے حسول نے رد کیا ان کا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم حمس ہیں ہم جو ہے نا سپریم جنریشنز ہیں اور ہم حرم کے اندر رہنے والے اللہ تعالی نے اس کا بھی رد کیا اس طریقے سے جو جب وہ باتیں لے کے آتے تھے نا وہ اپنے افکار اور فکر پیش کیا کرتے تھے اللہ کے رسول ان کا اسی ٹائم کے اوپر رد کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم